لیکن درباگ یہ ہے اور مجھے کہنے کی حمد دیجئے گا جس کشمیر کے معنی نہیں ہے مکھے منطری تک یہ کہتے ہوں کہ مجھے آٹونومی چاہیے مجھے آٹونومی بھی اس طرح سے چاہیے جیسے کہ الگ کنٹری کو پوری سوائیتتہ دے دی گئی ہو ہم نے ابھی تین سو ستر دھارہ انہیں سونپ رکھی ہے وگے لوگ جانتے ہیں ہم نے تین پرانتوں کے برابر کشمیر کے اوپر خرچ کرتے ہیں لیتے اسے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں بیمار پرانت ہے وہ اس کے باوجود یہ دیماغ پاکستان زندہ بات کے نعرے لگتے ہیں تو مجھے جمعہ دار لوگوں کے سامنے بیان دینے کا حق دیجئے گا اور شاید میں پہلی بار بول رہا ہوں جمعہ دار لوگوں کے تو میری حمد کو داد دیجئے میں کہاں کھڑا ہوں اور اس کے سامنے کیا بیان دینے جا رہا ہوں کشمیر وہ بے وفا عورت ہو چلا ہے جو کھاتا ہم سے ہے پیتا ہم سے ہے پہنتا ہم سے ہے اور نین مٹک کے پڑوسی سے کرنا چاہتا ہے باون ہچار بیٹے کھونے کے بعد یہ بلک کشمیر کو اپنا ماننے کو تیار نہیں ہے کچھ لوگ وہاں پر میں کہنا یہ چاہتا ہوں اپنی اس کیسر گھاٹی کو اتنا لہو دے چکے ہیں ہم اب تو جو بھی پھول کھلیں گے وہ سب پھول ہمارے ہوں گے اور فاروق صاحب آپ کے بیانوں پر چار ٹپنی قیت میں اپنی بات شروع کرتا ہوں کہ الگ دیش کی مانگ نہیں یہ دیشتر ہو کا نعرہ ہے اور کہیں کبیتہ ہو بونجی جیسے بڑے بھائی میرے ہم بیٹے میں آپ تک پہنچاتا ہوں الگ دیش کی مانگ نہیں یہ دیشتر ہو کا نعرہ ہے تھنڈی جھیلوں سے نکلا جو جلتا سا انگارہ ہے ان بیٹوں سے گداری ہے جو پروت پر سوئے ہیں یا پولیس کے جوان اور سینہ کے جوان ہیں میں آج کی شام انہیں اپنی قویتہ سوپ رہا ہوں ان بیٹوں سے گداری ہے جو پروت پر سوئے ہیں نا انصافی ہے اس ماں سے جس نے بیٹے کھوئے ہیں اور تم کو بھی فاروق جی اس کا مجھے ایک ایک شوطہ کے ہاتھ کھڑے کر کے تالیہ چاہیے اس بارج میں ٹھیک بول رہا ہوں تو تم کو بھی فاروق جی اس کا سچ مجھ دھان رہا ہوتا اگر تمہارا بیٹا سیما پر قربان ہوا ہوتا اگر تمہارا بیٹا سیما پر قربان ہوا ہوتا تم کہتے ہو کاشمیر کے تم نہ جو سیم ہوتے کہتے ہیں تمہیں ہندوستان میں ہوں یا کہ ویوادست پت سوئے کا سیم ہوں میں ہوتا تو وہاں پرائیم ریسٹر ہوتا فاروق صاحب ہندوستان میں راجستان وہ مٹی ہے جیسے ہی تحاسوں کو آئینے دکھائیں ایک آئینہ میں دکھاتا ہوں تم کہتے ہو کاشمیر کے تم نہ جو سیم ہوتے جاتے پاکستان وہاں پر تم ان کے پی ام ہوتے فاروق جیگر پاکستان کا مجھے آپ کی کمجور تالیوں کے بیچ کبیتہ پڑھنی پڑھئی ہے میرا درباگی بھی ہو سکتا ہے فاروق جیگر پاکستان کا کچھ اتحاد پڑے ہوتے فانسی کے تختے پر تم بھی بھٹو سنگ چڑے ہوتے فانسی کے تختے پر تم بھی بھٹو سنگ چڑے ہوتے فانسی کے تختے پر تم بھی بھٹو سنگ چڑے ہوتے یہ تو ہم ہیں جو گدداروں کو کرسی دے دیتے ہیں آس تین کے سب ساپوں کو چھاتی پر سہ لیتے ہیں کوئی رن میں جیتی بھومی بھی واپس کر دیتا ہے کوئی سینہ کے لوہو سے شاہی کو دھو دیتا ہے کوئی مجھب کے ناروں سے الگ دیش بٹواتا ہے کوئی اگروادیوں سے جا کر ہاتھ ملاتا ہے لیکن یہ تو ہم لوگوں کی مجھے کیول اشارے میں نام نہیں لینا بولنا ہے لیکن یہ تو ہم لوگوں کی سبقسمت میں ہونا تھا کچھ اونچے لوگوں کی گلتی جیون بھر کو ڈھونا تھا اچھا ہوتا پتہ نہیں کتنے لوگ سمجھیں گے اچھا ہوتا اگر پٹیل کچھ لوگوں کو جھٹکا دیتے کچھ کو آزادی ملتے ہی فانسی پر لٹکا دیتے پھر نہ کاشمیر کا جھنجٹ نہ کھونی ہو لی ہوتی نہ بندوکوں کے سائے میں مہدی اور رولی ہوتی اگر کبوتر شویت نہیں یہاں گرگووین سنگھ کے بیٹے بیٹھیں میں ان کی پگڑی کو گرگوارا مانکہ کے پرنام کرنا چاہتا ہوں سنجا نے ابھی بتایا چھٹکلوں کی قوم بنا کے رکھ دیا ہم نے سرداروں کو ماف کریں صاحب یہ بلیدانوں کی سب سے بڑی قوم تھی ہمارے بڑے قوی بتاتے ہیں 123 اوثنٹک فانسی ہوئی ہیں پہلے سو عدینتہ سنگرام میں آپ کی تالیاں اس بات کو فقر سے بڑا کر سکتے ہیں ان کے بلیدان کو کہ 83 بیٹے سکھما کی کوکھ نے دیئے تھے اس کے لئے ہرے ہم یہ لکھتے ہیں ہم کرجہ کھائے بیٹے ہیں گرگووین کی قربانی کا ہم کیا حسان چکائیں گے ان کی آنکھوں کے پانی کا ہم ان کی گڑنا کرتے ہیں آزادی کے آدھاروں میں جن کے آگے جن کے دو دو بیٹے چنگے دیواروں میں چاپے کر بندھوں کے علاوہ کیول دوسرا بلیدان جن گرگووین سنگھ کے پریوار سے آتا ہے چار بیٹے تھے چاروں کے چاروں یدھ میں اور چمکور کے یدھ میں بلیدان ہوئے دو بیٹے سرہند کی دیوار میں چنوا دیئے دو بیٹے چمکور کے یدھ میں بلیدان ہوئے رنگشتر سے دونوں بیٹے آئے ماں کے پاس ماں پیاس لگی ہے ماں نے کہا شرم نہیں آتی رنگشتر میں کھڑے ہو شترو کے لہو سے پیاس کیوں نہیں بجھا لیتے کیا بات دونوں کے دونوں بیٹے بلیدان ہو گئے ماں کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو گروہ کے پاس گئی چار بیٹے سے چاروں تو بلیدان ہو گئے اب کیا کروں اس کھالی کوک کا جو اتر جا گروہ گووین سنگھ نے میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں دیش تھرم کے واسطے وار دیئے سچار مت بجانا بھی نہیں چوہن کی قویتہ پر تالیا یعنی اٹھ سکے تو ان بلیدانیوں کے نام اٹھے جن کی بدلت آجم یہاں کھڑے ہیں دیش تھرم کے واسطے وار دیئے سچار ارے چار مرے تو کیا ہوا یہ جیویت کئی ہزار چار مرے تو کیا ہوا یہ جیویت کئی ہزار چار مرے تو کیا ہوا یہ جیویت کئی ہزار اگر کبوتر شویت نہیں میرے اشارے کی بھاشا میری مجبوری دیکھئے مجھے کن لوگوں کے سامنے کیا بولنا ہے اور اپنی بات بھی کہنی ہے ایک آگ کا دریہ ہے اور تیر کے جانا ہے مجھے دونوں پکش پتی پکش کے لوگ بیٹھیں اور اپنی بات کہنی ہے اگر کبوتر شویت نہیں میں آپ کی بہت دکتہ پر چھوڑتا ہوں اشارے پر اپنی بات کہتا ہوں اگر کبوتر شویت نہیں ہم گروہ کے بات چھوڑ دیتے تو لاہور کراچی کو ہم دلی تلک جوڑ دیتے تو لاہور کراچی کو ہم دلی تلک جوڑ دیتے اب بھی اٹل ارادے لے کر بھارت کے لوگوں جاگو شانتی منتر کی پوجا چھوڑو دشمن پر گولے داگو شانتی منتر کی پوجا چھوڑو دشمن پر گولے داگو